موسیقی اور تھیسز کے اندر چپٹرائزیشن کیسے ہوتی ہے کتنے چپٹرز ہوتے ہیں اور کس چپٹر میں کس کس چیز کو ہم رائٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو پہلے نمبر پہ جی ریسرچ پروپوزل اور تھیسز کے اندر فرق کیا ہے ریسرچ پروپوزل جو ہے وہ آپ کا آوٹ لائن آف ریسرچ ہوتا ہے کہ آپ نے ریسرچ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے تو ریسرچ پروپوزل کے اندر ہم will be استعمال کرتے ہیں will be کا مطلب ہم future کے اندر یہ کام کریں گے اس کے اندر چار چپٹر ہوتے ہیں اور ریسرچ تھیسز کے اندر پانچ چپٹر ہوتے ہیں اب یہ کون سا چپٹر ہے جو ریسرچ پروپوزل میں نہیں ہوتا تیسز میں ہوتا ہے تو وہ چیکٹر نمبر کہلیں آخری کہ فائنڈنگ انکلیوزن کیونکہ پرپوزل کے اندر تو ہم صرف پرپوز کرتے ہیں ہم ساری چیزوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک یہ ہے ہم اس میں ریسرچ گیپ کو بھی بتاتے ہیں لیٹریچر باقی تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو تیسز کے اندر ہوتی ہیں لیکن وہ ایک آوٹ لائن آف ریسرچ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گیف ان ای فیوچر اور جو ریسرچ تیسز ہوتا ہے وہ پاسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کام ہم نے کر لیا ہے تو ریسرچ جو پرپوزل ہے اس کی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے اندر سارا کا سارا آوٹ لائن ہی ہوتا اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا اور will be کا استعمال کیا جاتا ہے اور ریسرچ تیسز کے اندر ہم واز کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں اور سب سے بڑا فرق ریسرچ پرپوزل کے اندر کوئی فائنڈنگز نہیں ہوتی کوئی کنکلیوین نہیں ہوتی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی اور کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہوتی جبکہ ریسرچ تیسز اور ریسرچ آرٹیکل کے اندر یہ موجود ہوتی ہے اگر ہم ریسرچ تیسز اور آرٹیکل کی بات کریں تو سیمیلر میننگ نہیں آتے ہیں لیکن ریسرچ تیسز جو ہے وہ بڑا سکوپ ہوتا اس کے اندر اپجیکٹیو آپ کے ایک سے زیادہ ہوں گے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں لیکن جو ریسرچ آرٹیکل ہے وہ کسی ایک اپجیکٹیو کے اوپر آپ کام کرتے ہیں سیمپلی اور ریسرچ تیسز جو اس کا کہہ سکتے ہیں وہ یہی کہہ لیں کہ اس کا کینوس بڑا ہے اور ریسرچ جو آرٹیکل ہے وہ چھوٹا ہے بات سیمیلر آگے ہم چلتے ہیں جی اس کے چپٹر کتنے ہیں اور کس چپٹر کے اندر ہم کس چیز کو لکھتے ہیں نمبر وان پہ پہلا چپٹر آ جاتا ہے انٹوڈکشن انٹوڈکشن کے اندر ہم اپنے ٹاپک کو انٹوڈیوز کرواتے ہیں وہ اس کی بیکڈراؤنڈ سٹڈی بھی بتاتے ہیں اس حوالے سے اور اس اپنے ٹاپک کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں یہاں بتاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایفیکٹ آف ٹریننگ آن فیزیکل فٹنس کہ سٹرینٹس ٹریننگ کا فیزیکل فٹنس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو ہمارے ابجیکٹو یہ ہیں کہ سٹرینٹس ٹریننگ کا بھی ہوتا ہے انڈورنس ٹریننگ کا بھی ہوتا ہے تو یہ ہم ابجیکٹے سیٹ کر لیتے ہیں انہی کو لے کے چلتے ہیں ہم آگے ریسرچ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم اس کے اندر بیکگراؤنڈ کا سٹڈی آ جائے گی اس کے بعد آ جائے گا سٹیٹمنٹ آف دی پرابلم کیا مسئلہ کیا جس کی بیس کے اوپر ہم کر رہے ہیں اور موسٹلی وہ جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے اسی کو ہی ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹیل سے سٹیٹمنٹ آف دی پرابلم میں لکھتے ہیں سگنیفکینٹس آف دسٹڈی آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے اہمیت کیا ہے وہ کس اہمیت کی حامل ہے اس کا کس کو فائدہ ہوگا کس کو یعنی کن لوگوں کے لیے وہ ایمپلیمنٹیشن کے قابل ہوگی ریسرچ اوبجیکٹیوز آپ کی ریسرچ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کیا گین کرنا چاہتے ہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں اس کے بعد جاتا ہے ریسرچ کوئیسن یا ہائپوٹسز یا آپ نے ہائپوٹسز یا آپ نے کوئی چیز فرض کی ہوئی ہے کہ جو فیزیکل ٹریننگ ہے یا سٹینڈ ٹریننگ ہے یا انڈوینس ٹریننگ ہے اس سے فیزیکل فٹنس امپروو ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے ایک ہائپوٹسز کو جو ہمارا ایک مفروضہ کہہ لیں یعنی ایسٹریمیٹڈ ریزلٹ جو ہائپوٹسز ہے وہ ایکسپٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم پوری ریسرچ کے اندر ہم اسی کو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کیا ہمارا مفروضہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یا ریسرچ کوسٹن دوتے ہیں یا پھر ریسرچ ہائپوٹسز دوتا ہے وہ آپ کی سرڈی کے بیس کے اوپر کرتا ہے اس کا لیمیٹیشن آف دا سرڈی کہ آپ کی سرڈی کی کوئی لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن میں کہ آپ جو ورک کر رہے ہیں یہ پنجاب کے اندر کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں یا آپ صرف کالے لیول تک کر رہے ہیں یا آپ صرف گلز جو ہیں کالے لیول کی ان کے اوپر کر رہے ہیں یا صرف آپ کی جو پپولیشن ہے یا آپ کا سیمپل ہے وہ صرف بوائز ہیں یا آپ کا صرف کوئی ایک سٹی ہے یا ایک صوبہ ہے یا کوئی ایک کلاس ہے یا کوئی ایک ایج ہے تو یہ اس کی لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ یہاں تک محدود ہے اس سے وہ آگے نہیں بڑھے گا چٹر نمبر ٹو اچھا ہے لیٹریچر ریوی لیٹریچر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنا بھی ورک آؤٹ ہو چکا ہے یعنی ہم اگر سٹن ٹیننگ کی بات کریں اور فٹنس کے اوپر تو وہ سارے کا سارا لیٹریچر ریوی یعنی لیٹریچر ریوی کے اندر آپ کے رسالے بھی آتے ہیں فبارات بھی آتے ہیں ریسرچ آرٹیکلز بھی آتے ہیں چیسز بھی آتے ہیں بکس بھی آتی ہیں تو وہ آپ وہاں سے اپنی ریسرچ کو کورلیٹ کریں گے عمومن ہم اس کے لیے گوگل سکالر کا استعمال کرتے ہیں وہاں آپ جا کے اپنا ٹاپک لکھتے ہیں اور جب سارچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ جاتا ہے کہ اس سے کتنے آرٹیکل آر ایڈی پبلش ہو چکے ہیں لوگوں نے کام کیا ہوا ہے تو پھر اس جو انہوں نے کام کیا ہوا جو ہم نے کرنا ہے پھر ہم اس کو کورلیٹ کرتے ہیں وہاں ریسرچ گیپ ڈونگتے ہیں اور پھر اپنے جو بھی آپ کے سبجیکٹ کی ٹرمینالوجیز ہیں وہ لٹریچر ریویو کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں چیکٹ نمبر تھی ریسرچ میتھڈالوجی اس کے اندر ہم اپنی پوری ریسرچ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہم ریسرچ کریں گے وہ کس قسم کی ریسرچ ہوگی ریسرچ ڈیزائن پہلے نمبر پہ یہ ریسرچ ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ کوالیٹیٹیو ہوگی کوانٹیٹیٹیو ہوگی یعنی آپ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو میں یہ سمجھ لیں کہ کسی چیز کی کوالیٹی چیک کرنا ٹھیک ہے اور کوانٹیٹیٹیٹیو میں آپ کو فیکٹس اور فگرز آتے ہیں یعنی اگر کسی شخص کا ساری کی ساری کوانٹیٹیٹیو میں جو ریسرچ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کوانٹیٹی کی شکر میں آتے ہیں اور کوالیٹیٹیٹیٹیو میں کوئی چیز اچھی ہے بری ہے گوڈ ہے سیٹس فیکٹری ہے انسیٹس فیکٹری ہے تو یہ چیزیں کوالیٹیٹیٹیو ریسرچ آگے پھر ان کی آگے مزید قسمیں ہیں تو اس میں آپ ڈسکرکٹیو ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ایکسپیریمنٹری ریسرچ ہے کوالیٹیٹیٹیو ریسرچ ہے بہت ساری ٹائپس ہیں پھر آگے آئے سب ٹائپس جو آپ کے ٹاپک آپ کے ابجیکٹیوز کے مطابق آپ کی ریسرچ کا تیین ہوگا پاپولیشن پاپولیشن مین وہ لوگ جن پہ آپ ریسرچ کریں گے آپ کا ٹاپک ہے ایمپیکٹ آگے سٹینٹیننگ آن فیزیکل فٹنس آف فوٹبال پیٹ ایڈ ڈسٹک لاہور تو لاہور کے جو کلبز کے جو کھلاری ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے یا سکول کے بچے آپ کی پاپولیشن ہے کسی ایک آپ مرکز کو کر سکتے ہیں کسی ایک سٹی پورے کو کر سکتے ہیں کسی زون کو کر سکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کی پاپولیشن اب ساری کی ساری پاپولیشن پہ اوپر ریسرچ نہیں کی جا سکتی اس کے لیے پھر ریسرچ کیا کرتا ہے اس میں سے اپنا سیمپل لے لیتا ہے سیمپل میم کہ چار ازار لوگ ان کا ٹین پرشنٹ وہ چار سو لے لے گا اب چار سو تو لے لے گا چار سو لے گا کیسے سیمپلنگ سٹیٹیجی سیمپلنگ کی دو بڑی اقسام ہے پروبیبیلیٹی سیمپلنگ ہے نان پروبیبیلیٹی سیمپلنگ پروبیبیلیٹی سیمپلنگ کے اندر جہاں آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کے خواست ایک جیسے ہو تو وہاں پروبیبیلیٹی سیمپلنگ آتے ہیں اور جہاں پہ ان کے خواست ہیٹو جینیس ہو وہاں نان پروبیبیلیٹی پھر ان کی بھی آگے دیفرنٹ ٹائپس ہیں آپ نے سیمپل رنڈنگ لی ہے سلو بال لی ہے پروبسر لی ہے کون سی سیمپلنگ استعمال کیا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ریسرچ انسٹرومنٹ آپ نے کون سا ٹول استعمال کیا آپ نے سروی کیا آپ نے ایکسپریمنٹ ریسرچ کیا تو اس کو بھی بھی بیان کریں جو بچے ہیں ان کی میرمنٹ کی اگر آپ نے کسی ایٹیچیوڈ کے والے سے بات کی کو یہاں پہ ہم پہلے فٹنس کی بات کر رہے تو یہ آپ کی ریسرچ ایکسپریمنٹ ہوگی کہ ہم ان کو ایکسرسائز کروا کر ان کو ٹریننگ کر ان کے دیفرن فٹنس ٹیسٹ ہیں جو دیفرن فٹنس کمپوننٹ کو میر کرتے ہیں ہم ان میں سے کوئی گیارہ میں سے پانچ سے لے کر ہم میر کر سکتے ہیں کہ ان کی فٹنس کا لیول کیا ہے تو یہ ایکسپریمنٹ ہے لیکن اگر آپ کی ریسرچ ڈسکرپٹیو ہے تو اس کے اندر آپ پیشنر کبھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹا انیلیس اگلی بڑی چیز ہے ڈیٹا انیلیس آپ ڈیٹا انیلیس کیسے کریں گے آپ stats کون سی لگائیں گے simple stat میں سے آپ کی aus آجاتی ہے آجاتی ہے اس کو کہتے ہیں descriptive statistics یا standard deviation آسکتا ہے mean آسکتا ہے mod آسکتا median آسکتا مائی سے یہاں وہ سارے test آپ کی research پر apply کریں اور number 4 chapter number 4 آجاتا findings continuation recommendation کہ آپ نے اس سے کیا رتیجہ خص کیا جو آپ نے hypothesis ایک assume کیا ہوا تھا کہ یہ میرے خیال کے مطابق کہ اگر اگر strength training کروائیں گے تو اس سے physical fitness بہتر ہوتی ہے تو ہیں trainers کے لیے coaches کے لیے athletes کے لیے پھر اس کے ساتھ next researcher کے لیے کہ وہ کیا کریں and number 5 chapter number 5 references references mean اس کے لیے بھی different style سوال ہوتے ہیں ای شکاگو manuel ہے اپی style ہے تو وہ different universities different style کو لاغو کرتے ہیں تو اس میں آپ جتنی بھی literature ریویو یا کہیں سے بھی آپ اپنی ریسرچ کو literature سے connect کریں گے یعنی کہ فلان researcher نے ایسے کیا فلان نے ایسے کیا وہ سارے کے سارے حوالہ جات آپ citation دیں گے literature ریویو کے اندر یا کہیں اور پہ بھی جہاں آپ کو ضرور پڑتی ہے یا آپ کی research کے اندر references آتے ہیں تو ان سب کو آپ references کے اندر کریں گے وہ automatically ہو جاتے ہیں جب آپ citation کرتے ہیں تو پھر وہ automatically جس style میں آپ کریں گے اس میں ہو جائیں گے یہ تھا thesis